یہ کریاسی میں آتی ہیں، لندن، چینل، پرانس وغیرہ مختلف بلائکوز سے آتے ہیں سال تور کے بھی یہ یعنی ہے تو یہ کم سے کم 5000 روپے بہت ہے یہ پر میں ہے ٹھیک؟ یہ یعنی پی ملتے ہیں 1200 روپے بدونے ہیں یہ پندرہ سو روپے کے اچھی کوالٹی میں ہے یہ مارکیٹ میں لیں، کم سے کمallesہ سکتے ہیں، یہ 30 سو روپے کے یہ ہے؟ کافی خوبصورت بھی ہے؟ یہ یہ کافی اچھا چیز ہے، یہ اچھا کوالٹی ہے موسیقی واجداللہ یوٹیوب چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں واجداللہ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجداللہ جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح مہنگائی بہت زیادہ ہے تو لوگ نئے چیزیں نہیں خرید سکتے اور اب اس سردی ہے تو سردیوں کے لئے لوگ کوشش کرتے کہ کبار کی چیزوں کی طرف چلے جائے آج میں ساتر میں کباری بازار میں موجود ہوں بائی سے پوچھیں گے کہ وہ ہمیں پراپر لوکیشن بھی بتائیں گے ان سے فون نمبر بھی پوچھیں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کے پاس کیا کون کون سے چیزیں اور ان کے پرائیس وغیرہ کیا ہے تو اس بائی کی طرف چلتے یہ ہمیں بتائیں گے کہ گرمیوں کے سوری سردیوں کے کیا کیا چیزیں ان کے پاس موجود ہیں ان سے پوچھیں سلام علیکم علیکم السلام شکر اللہ آپ کا نام سہید اللہ صدی اللہ صاحب ہم آپ جس جگہ پہ ہم کھڑا ہے اس کا کیا لوکیشن کیا ہے یہ ریل ویر روڈ پوڑی پول ہے یہ کباری بازار راول پنڈی صدر کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہیں یہ بچوں کا جگٹ ہے بڑا جگٹ ہے پروزر وغیرہ یہ چیزیں ہمارے پاس یہاں سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے آپ یہاں پہ آئیے آپ دکھائیے یہاں سے پرائیس کیا ہے کون سے کوالٹی ہے کون سے ملک سے یہ آتے ہیں یہ سارے چیزیں آپ نے یہ بھی بتانے ہیں ساتھی بتانے کہ باہر مارکیٹ مگر کس نے نئے لینا تو اس کے پرائیس کیا ہوگی یہ جو ہے نا یہ کریاسی آتے ہیں لندن والا ہوتے چین والا ہوتے ہیں یہ پانس وغیرہ باہر مختلف بلاک ہوسی آتے ہیں تو اس میں یہ کوالٹی ہے وغیرہ جو ہوتے ہیں کون سے سے کھا سیب سٹارٹ لیں یہ مثال دور کے بھی جو یہ نئے لین ہے نا تو یہ کم سے کم پنچے آزار روپے کا یہ پر میں ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ملتے ہیں آزار بارہ سو روپے کا آزار بارہ سو روپے کا اس میں ہر مختلف برینڈ ہوتے ہیں نارفریس ہوتے ہیں یہ آڈی ڈاس وغیرہ ہوتے ہیں ہر قسم کا برینڈ اس میں ہوتے ہیں دوسرا آپ یہ دیکھائی ہے اس کی کچھ آپ یہ سردے کتنے اس کو کور کرتے ہیں یہ اندر سے بھی آپ توڑا دکھا دیں یہ تو اندر اس کی بیج میں جو ہے پر لگا ہوا ٹھیک ہے یہ سب میں پارکے والا ہے نا یہ کوریا ہے نا کوریا ہے تو پیسہ وغیرہ آتے ہیں کسمت والا لوگ کو نکرتے ہیں اس کے ساتھ یہ بتایا خیمت بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیے اور اس کے سائز بھی بتاتے جاؤ کہ کتنے سائز یہ پندرہ سو روپے کا ہے اچھی کوالٹی میں ہے آج کلیا کرتا ہے بلکل حساب سوترا پر کی سمیت اب بلکل حساب سوترا پیس سے اس میں کوئی ٹکش مارکیٹ میں کسی نے لینا ہو تو اس کی کیا قیمت ہوگا یہ مارکیٹ میں لینے تو کم سے کم جو ہیں یہ ست آزار ساڑھ سات آزار سے کم نہیں لے سکتے ہیں یہ پندرہ سو روپے کا ہے مناسب قیمت میں ساتھ یہ جو ہے یہ آپ دیکھائیے یہ بھی پر میں ہے یہ آئیہ آزار روپے کا ہے یہ اچھی کوالٹی میں ہے آپ کس طرح پتہ چل لیتے ہیں یہ پندرہ سو کے ہی آزار کے چیز مطابق پتہ چل جاتے ہیں جو پیس ساپ ہوا نا تو اس کا دور سے پتہ چل جاتے ہیں اس کا برینڈ ہوتے ہیں کوالٹیوں ہوتے ہیں اس میں نارمل جو ہے نا وہ کچھرے ہوتے ہیں وہ تو ہم باہر ریڈو میں بیچتے ہیں جو صحیح مال ہوتے ہیں جو چانٹی کر کے ہم دکان پر رکھ دیتے ہیں آگے آتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھائیں یہ جو ہے یہ چک کرو یہ 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 تیرہ سو روپے کا یہ کافی خوبصورت بھی ہے اور کافی اچھا ہے یہ تو بہت اچھا چیز ہے یہ تو آگا آج کل جو ہیں چینہ بھی لینا تو تین آزار چھار آزار سے کم نہیں لے سکتے نہیں ہوتے ہو تیرہ سو روپے جی کمی بیشی بھی ہو سکتے ہیں یا یہ فائنل ہو سکتے ہیں لازمی باتیں کچھ تو یہ آپ چیک کرتے ہیں یہ کافی اچھا لگتے ہیں دور سے تو یہ کافی خوبصورت لگتے ہیں اس کی کیا قیمت بتاتے ہیں یہ بارہ سو روپے کا سائز تقریباً کتنی ہوگی یہ ڈبل ایکسل میں ڈبل ایکسل کا کیا مطلب ہے ایکسل کا عام بندوں کو سمجھانے کی ان کا جو ہے نا سائز کو اوپر لکھا ہوتا ہے نا آہاں یہ ایکسل جو پل سائز کا ہوتا ہے ٹریپل ایکسل بڑا سائز ہوتا ہے ان کا دو آزار پچیس سو اٹھارہ سو پندرہ سو یہی ریٹ ہوتا ہے اور مارکیٹ میں یہ کتنے کے نئے اگر کس میں یہ اگر تو نئے لینے پر میں ہے یہ کم سے کم جو ہے نا بارہ تیرہ زار سے کم نہیں لے سکتے کوالٹی بھی یہ نہیں ہوگی اس سے جو نا توڑا کمزور کوالٹی ہوگا یہ تو برینڈ والا چیز ہیں اور اب اس سائیڈ پر چلتا ہے یہ جو نا یہ یہ بھی الگ چیز ہے یا یہی چیز ہیں ان چیزوں میں بس ملد جلتا ہے یہ تھوڑا سا برینڈ الگ ہوتے ہیں نیچے اس کی طرف چلتے ہیں یہ ان کیا آپ کیا یہ ٹروزر دی ہے اس کی کیا قیمت ہے یہ تین سو روپے اس میں بھی قوالٹی ہے یا ایک ہی جو انہیں سارے ہیں بس اس میں بھی قوالٹی ہوتے ہیں برینڈ ہوتے ہیں یہی قوالٹی ہوتے ہیں اور پر برینڈ کے جو نا یا آپ کے فاس ہوتے ہیں اور یہ بھی جو نا یہ تو یہ بھی مختلف پینا ان سے الگ ہے یہ یہ بس بغیر بازو ہے ہوتو وغیرہ آگے سے بچوالہ ہے بس یہ بچوالہ کونس ہے بچوالہ کے قیمت ذرا گر آپ بتا دیں رش بھی کافی زیادہ ہے دکان میں نہیں بلکو نہیں یہ بچوالہ ان کی کیا قیمت ہے بچوالہ یہ ست سو روپے کا اچھی قوالٹی میں ہے مارکیٹ میں لینے تو یہ کتنے مارکیٹ میں لینے تو تین ساڑھے تین ہزار سے کم نہیں لے سکتے یہ ہوگا یا نہیں ہوگا پاکستان میں مین جو بڑے جو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ تو اصل برینڈ میں اوریجنل برینڈ ہے اگر آپ سے کوئی کنٹیک کرنا چاہتے یا آپ کی دکان کی طرف آتے تو کیا طریقہ انہوں کے سر لوگ آئیں گے تو بس یہ ریر ویر روڈ پہ ہے سٹیشن والا اور یہ سٹیشن کے ساتھ ہے پوڑی پوڑی کباری بازار والا نزدی بند آتے یا آپ سے کنٹیک کرنا پھون پہ چاہتے تو وہ پھون نمرا بتانا چاہیے ٹھیک ہے دے دیں گے مسئلہ نہیں ہے 0387302 0387302 اس پر وٹسپ بھی ہے یا پھون نمبر بھی وٹسپ بھی ہے پھون نمبر بھی اگر کوئی وٹسپ پہ آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتے کہ آپ مجھے یہ کلر دکھا دے یا یہ تو آپ وٹسپ پہ بھی ان کو دکھاتے ہیں دکھا سکتے کیوں نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ دکان کی ٹائمنگ کیا ہے کس دن آپ یہ شاپ کلی رہتی آپ کی کس دن چھٹی ہوتی ہے دس بجے سے گیارہ بجے تک کلہ ہوتے ہیں صبح دس بجے سے رات گیارہ بجے گیارہ بجے تک چھٹی کس دن ہے یا نہیں ہے چھٹی کوئی نہیں ہے بلکل نہیں ہے سات دن آپ یہاں پہ ہوتے ہیں انشاءاللہ کچھ پیغام دینا چاہیں گے بس انشاءاللہ تابیدار ہے جو بھی آئے گا انشاءاللہ اس کو ریٹ مناسب ملے گا اور چیزا چاہیں گے شکریہ چیزا چاہتا ہے تو چ PavelUL anybody سے ڈیش نہیں fees چڑی تک کسی رکھ دے گا تو چڑی پایا تو چڑی پایا تو چڑی پیغام ڈیش pusہ امای طر envol در کھپ месте موسیقی موسیقی